یہ درویش کا کام ہوتا ہے آزان دینا فقیر کا کام ہوتا ہے آزان دینا لوگ پوچھتے ہوں گے کہ ہر سینیٹر صاحب پتہ نہیں کب سے اس کام پہ لگے ہوئے کچھ ملا یا نہیں ملا یہ یہ جس پارلیمان میں اندھے گنگے پہرے اور مردے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور اس پارلیمان کے سامنے کھڑے ہوکے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں خواجہ صرف یہاں رکا اور چلا گیا چاہتا ہوں اس بے شرم وزیر دفاع سے تم آئی یہاں پہ ہمیں دیکھو یہاں پر رکھے لیکن پھر تمہارے ذہن میں آیا کہ سیاست چنکانے کا وقت نہیں ہے کہیں آمام یہاں تو کوئی بریانی کی پلیٹ لے کے نہیں آئے جائے گا یہ ایف آئی آر کٹ دی جائے گی میں کہتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں الکدس کے معاملے میں بیت المتس کے معاملے میں ہم پہ اگر پیار کٹتی ہے تو ہم اسے چون کے اپنے آنکھوں سے لگائیں گے اور گھر میں فریم کر کے لگائیں گے پھر شورِ سلاسل میں سرورِ ازلی ہے پھر پیشِ نظر سنتِ سجادِ بلی ہے کب اشک پہانے سے کٹی ہے شبِ حجرہ کب کوئی بلا صرف دعاوں سے کلی ہے دو حق و صداقت کی شہادت سرِ مقتل اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے ہم راہ روے دشت بلا روزِ ازل سے اور کافلہ سالار مزین ابن علی ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں تو اگر اس راہ میں جب ہم لوگ وہاں سے پارلیمان کی طرف چل رہے تھے تو ایک منٹ کے لیے ہمارے ذہن میں آیا کہ شاید پرچہ کٹ جائے گا یا ایف آئیار کٹ دی جائے گی میں کہتا ہوں کہ اگر اس معاملے میں الکدس کے معاملے میں بیت المتس کے معاملے میں ہم پہ اگر ایف آئیار کٹ دی ہے تو ہم اسے چون کے اپنے آنکھوں سے لگائیں گے اور گھر میں فریم کر کے لگائیں گے اور ہم یہ بصیت کریں گے بلکہ ہم تو یہ بصیت بھی کریں گے کہ ہمارے کفن کے ساتھ ہمیں دفناتے وقت ایف آئیار کو بھی ہمارے ساتھ دفنانا تاکہ بروزِ حشر سیدنا عمر اور حضرت صلاح بن عیوبی کی طرف دیکھ کے ہم لوگ مسکرا کے فخر سے کہہ سکیں کہ آپ کے رکش قدب پہ چلنے کی ہم نے بھی کوشش کی تھی میں کہنا چاہتا ہوں اس بے شرم وزیر دفاع سے تم آئی یہاں پہ ہمیں دیکھا یہاں پر رکے لیکن پھر تمہارے ذہن میں آیا کہ سیاست چنکانے کا وقت نہیں ہے کہیں عوام یہاں تو کوئی بریانی کی پلیٹ لے کے نہیں آیا یہاں تو کوئی کیمے والا نام لے کے نہیں آیا یہاں تو باشعور عوام ہے باشعور پڑے لکے شہری ہیں یہ ہم سے پوچھنا لے کے وزیر دفاع صاحب تمہارے انڈر تو آرمی چیز بھی آتا ہے تمہارے انڈر تو نیول چیف بھی آتا ہے تمہارے انڈر تو ائر فورس کا چیف بھی آتا ہے تمہارے انڈر تو جو نیوکلئر پروگرم ہے وہ بھی آتا ہے تو جناب علی تم کیوں نہیں یہ حکم کرتے بجائے ادر آکے پلسطین کے چھنڈا تھامتے تمہیں تو چاہیے تھا کہ اب آرڈر کرتے کہ سارے ٹومپو ٹینکوں کا رکھ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کرنے یہ یہ جس پارلیمان میں اندھے گنگے پہرے اور مردے بیٹھے میں ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور اس پارلیمان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں خواجہ آصف یہاں رکھا اور چلا گیا اسے پتا ہے کہ اگر عوام ہم سے ڈیمانڈ کرے کہ تمہیں خواج کو حکم کرو تو آرمی چیف صدور کی بات فارم سنتالیس سے بنے ہوئے ایم این اے کا کوئی صوبہ دار بھی بات سننے کو تیار دیں لہذا میں آج کہنا چاہتا ہوں میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں جو تمہارے اختیار میں ہیں جو سینیٹر صاحب کے اختیار میں دیکھو عمر کے اس موقع پر بھی یہ درویش کا کام ہوتا ہے آزان دینا فقیر کا کام ہوتا ہے آزان دینا لوگ پوچھتے ہوں گے کہ سینیٹر صاحب پتہ نہیں کب سے اس ٹام پہ لگے رہے کچھ ملا یا نہیں ملا یہ بات یاد رکھنا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ہم مسلمان فیل ہو گئے تھے انیس سو بیس کی طریقے خلافت میں ہم مسلمان فیل ہو گئے تھے غازی علم الدین شہید کے قیس میں ہم مسلمان فیل ہو گئے تھے لیکن ستاون اٹھارہ سو ستاون سے لے کے علامہ کفایت علی کافی کے جہاد کے فتحے سے لے کے علامہ ناید علیہ المشرقی کے طریقے خاکسار میں بھی ہم فیل ہو گئے تھے لیکن اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سنتالیس تک کی نوے سال کی جد و جہد میں کیا ہوا وہ شخصیات علامہ اقبال ہو یا سر سید ہو یا بار مجددن افسانی جیسی شخصیات جنہوں نے دو قومی نظریہ دیکھا انہوں نے پاکستان دیکھا نہیں دیکھا لیکن ان کے بچوں نے پاکستان دیکھا سینیٹر صاحب میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ جد و جہد کرو ہم نہ سائی ہمارے آنے والی نسلیں ایک آزاد بیت المندس میں آزان بھی دیں گی اور نماز بھی پڑیں گے اور آخری بات اس پارلیمان کے سائے میں کھڑے اوپے کہیں گے جو ہمارا حد بنتا ہے دیکھیں ہم بہت امن کے دائی ہیں بہت امن کے قائل ہیں لیکن اس وقت جب ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہو تو امن کا راہ دلہ اپنا بزدلی ہے اس نارے کا جواب یہاں سے چاروں افراد تک چاروں اطراف تک گوندنا چاہیے ہر جگہ گوند جونی چاہیے سبیل لنا سبیل لنا سبیل لنا سبیل لنا نارے تطبیر پاکستان کا مطلب کیا حسوی رمبی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پاکستان کا مطلب کیا فلسطین سے رشتہ کیا بہت بہت شکریہ جزا کھلے بہت شکریہ شہیش آجی صاحب سیف غزہ کیمپین تمام طبقات کو تمام طبقات